مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ لوگوں نے آمدنی بڑھانے کے طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں لیکن کہیں وہ اس کی انوزبل قیمت تو نہیں ادا کر رہے ہیں اور کیا ہر کسی کے لیے ایسا کر پانا ممکن بھی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ چکی ہے اور ایسے میں جب تنخائیں بھی نہ بڑھ رہی ہوں تو اخراجات کیسے پورے کیا جائیں؟ کیا بچوں کو سکول نہ بھیجا جائے، کھانا پینہ چھوڑ دیا جائے یا بیماری میں علاج نہ کرایا جائے اس میں سے کچھ بھی پریکٹیکل نہیں ہے میں ہوں سمرہ فاطمہ اور آج سہربین میں ہم ان طریقوں پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں بہت سے خاندان آمدنی بڑھانے کے لیے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنا رہے ہیں بجٹ کو اگر ہم دیکھے جائیں منتلی بجٹ کو دیکھتے ہیں تو بہت مشکل ہو رہی تھی چیزوں کو لے کے چلنے کی اگر ایک جاپ کو دیکھیں اور دو کہ یہ کمپنی مجھے کمپیرٹیو بہت اچھا پیکر یہ ہے سٹل میں نے اپنے بچے کو جہاں پر میں اپنے بچے کو وہ فیوچر دے سکوں جو کہ میں خواب دیکھتی ہوں اس کے لیے جہاں پر وہ اچھے سے ہر چیز کو سیکھ سکے تو وہاں اس چیز کے لیے مجھے ایکسٹر افٹس کنے کی ضرورت اور پھر میں نے پہلے ایک جاپ بھی کی لیکن جوب میں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو رہا تھا تو I had an idea کہ why not I have my own business تو میں نے وہاں بھی اپنا بизнес start کیا اور ابھی initial stage پہ والکہ start-up stage پہ جہاں پہ میں multiple projects کو supervise کرتی ہوں as a marketing manager مینگا یہ بہت زیادہ ہے یہ جملہ ہم ہمیشہ سے ایشہ ایشہCL her دور میں سنتے آئے ہیں لیکن موجودہ حالات ماضی سے زیادہ پریشان گن ہیں بجلی کے بلو میں حالیہ اضافے نے لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے حالات کا اندازہ یوں لگائیے کہ مارچ دو ہزار بائیس کو بجلی اوسطن اٹھارہ روپے فی یونٹ دستیاب تھی جو اب تیس روپے فی یونٹ ہو چکی ہے اسی دورانیے میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا اور گھریلو سارفین کو چار سو کیوبک میٹر گیس جو چودہ سو ساٹھ روپے میں دستیاب تھی اس کی قیمت اب اکتیس سو ہو چکی ہے پیٹرول کی قیمت مارچ دو ہزار بائیس میں ایک سو ساٹھ روپے فی لیٹر تھی جو اب بڑھ کر تین سو پانچ روپے فی لیٹر ہو چکی ہے پاکستان میں گزشتہ دو برسوں میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا آٹا اٹھاون روپے فی کلو سے بڑھ کر ایک سو پیتالیس روپے فی کلو ہو چکا ہے چینی جو نوے روپے فی کلو دستیاب تھی اب اس کی قیمت تقریباً دگنی ہو چکی ہے پاکستان میں مہنگائی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پاکستانی کرنسی کے قدر میں کمی ہے مارچ دو ہزار بائیس میں ڈالر کی قیمت ایک سو بہتر روپے تھی جو اب تقریباً تین سو ہو چکی ہے مہنگائی حالی نہیں ہے خاندان اور بچوں کے مستقبل کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور اسی فکر میں پاکستان میں بہت سے لوگ اب ایک کے بجائے دو جابز یا نوکری اور کاروبار دونوں ساتھ ساتھ کرنے پر مجبور ہیں سالٹیلو ریسٹورانٹ میں اس کو اون کرتا ہوں اور سیکنڈلی میں ابھی پار ٹائم اپنی ایک جاب بھی کر رہا ہوں جی میں نے اسی لئے جاب سٹارٹ کیے کیونکہ پچھلے ڈیرڈ سال سے انفلیشن کے حالات اور اکانومی کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کیا چل رہے ہیں تو وہ منیج کرنا بہتا مشکل ہو رہا تھا پہلے میں نے سوچا فری لانسنگ کے بارے میں کہ کچھ میں پار ٹائم بھو کرنوں لیکن یہ پھر مجھے ایک اپرچنیٹی مل گئی ایک جاب کی تو بیسکلی میں بھی جو ہے ایک ساتھ میں ایک اور جاب کر رہا ہوں ساتھ میں بزنس بھی رن کر رہا ہوں اور خود کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ارننس کے لیے میں ساتھ میں ایک جاب بھی میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جو بزنس کے حالات ہیں اب وہ نہیں ہیں جو کہ آج سے دو تین سال پہلے تھے تو تقریبا پچھلے تیرہ چودہ مہینوں کے اندر یہ ان چیزوں میں کافی زیادہ امپیکٹ آیا تو اس لیے مجھے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ارنڈ کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا تھا تو میں نے اس لیے اپنا جاب شرارٹ کر دی دیکھیں ایک کے بعد دوسری نوکری یا نوکری کے بعد کچھ اور دیگر کاروبار اس طرح کی تمام کوششیں چند خاندانوں کی ضروریات تو پوری کر رہی ہیں لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی جدوجہد میں خاندان اکثر ایک انویزبل قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں مہنکائی اور اس کے اثرات سے متعلق سٹیڈیز کے مطابق اخراجات پورے نہ کر پانے کی صورت میں کئی خاندان بچوں سے بھی کام کرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں چائل لیبر پہلے سے ہی بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ان حالات میں بچوں کی سکولنگ کو روکا جانا یا اس کے میار میں کمی جسمانی اور ذہنی امراض میں اضافہ علاج نہ کرا سکنے اور قرض لینے جیسی مجبوریاں بھی بڑھتی ہیں خاندان عام حالات کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزار پاتے ساتھ باہر جا کر سیرو تفریق کرنے جیسے آپشنز بھی ان کے لیے کم ہو جاتے ہیں اور ان پریشر سے صحت اور تعلقات ہی نہیں مستقبل بھی متاثر ہوتے ہیں تو ایسے میں ملک کے عوام کے مشکل کو کم کرنے کے لیے کیا حکومت کچھ کر سکتی ہے آپ کو اپنی جو پیداوار کے درامت کے برامت کے جو پیٹرن ان کو پتلنا ہوگا مثال کے طور پر آپ فروری سے اب تک جو ہے وہ حکومت نے ایک ملین ٹن تقریباً ایک ملین ٹن شوغر کی ایکسپورٹ کی جازت دی ہے اور آج ملک میں جو ہے وہ شوغر کا بہران ہے چینی کی قیمتیں بڑھیں اس کی ویسے ہورویش ہے قیمتیں بڑھیں اسی طرح آپ کا جو انرجی مکس ہے اس میں آپ بہت زیادہ اور بھی دوسرے ایشیا کے لیے لیکشری آئٹمز کے لیے آپ ایمپورٹس پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کو اس طرح کا جو انحصار ہے عالمی ملڈی پر وہ کم کرنا ہوگا اور اپنی جو زراد کے سند کے پیداوار کے جو پیٹرن ہیں ان کو مقامی اور قومی ضرورتوں کی دنیا پر استوار کرنا ہوگا فوڈ سیکیورٹی بھی اسی طرح ہے انگریزی میں ایسے حالات کے لیے کہتے ہیں یعنی کسی پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آگے کسی قابل ہی نہ رہے عام لوگوں سے بات کریں تو کچھ ایسے ہی تاثرات ملتے ہیں یہاں سے میں کر کے فری ہو کے جاتے ہیں تو گھر میں منیٹیوشن سینٹر کھولا ہوا نہ گورنمنٹ کنٹرول کر سکے نہ عوام کے بس میں کنٹرول ہو رہے جو بنا رینٹ پہ رہ رہے ہیں وہ رینٹ دے گا کھائے گا یا کیا کرے گا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کام ایک جگہ سے یا دوسری جگہ پہ کرنے کے لیے ایک انسان ایک مشنڈری وہ بھی تھک جاتی ہے لیکن حالات میں کسی شخص یا خاندان کا ایک سے زیادہ ذریعہ آمدنی تلاش کر لینا دگنی محنت کرنا یا اپنے اخراجات میں ہاتھ کھینچ لینا ٹیمپریٹری راحت تو دے سکتا ہے لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے اس وقت ملک کو ضرورت ہے کسی پرمننٹ سلیوشن کی جو حکومت ہی دے سکتی ہے ضرورت ہے ایسی سٹریٹیجی کی جس کا فوکس لانگ ٹرم ہو جس میں بنیادی ضروریات جیسے تعلیم، صحت، خوراک اور بجلی جیسے اخراجات کو ملک کے ڈس ایڈوانٹیج طبقے کے لیے افورڈبل بنایا جائے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجے یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجے اور سیربین کی اور بھی قصتیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے